اسلام علیکم ڈیار اسٹوڈنٹس ہاو آئیو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ آج ہم نائنٹھ کلاس کی بائیولوجی کا ایک نیا ٹوپک سٹارٹ کرنے والے ہیں کانٹریبیشنز آف مسلم سائنٹسٹ اندہ فیلڈ آف بائیولوجی مطلب مسلم سائنٹسٹ کا کیا رول تھا کیا کردار تھا فیلڈ آف بائیولوجی کے اندر تو کچھ سائنٹسٹ ہیں جو ہماری کتاب کے اندر بتایا گئے ہیں سب سے پہلے ہے جابر بن حیان یا جابر بن حیان he was born in 722 AD to 817 AD he was born in ایران یہ ایران میں پیدا ہوئے اچھا یہ جو ہے نا سن ہے ان کا 722 میں یہ پیدا ہوئے اور 817 AD آفٹر ڈیپرچر یہ ان کی ڈیتھ ہوئی اور یہ کہاں پر پیدا ہوئے یہ ایران میں پیدا ہوئے and practiced medicine in Iraq اور medicine کی practice کی انہوں نے کہاں پر ایراک کے اندر اچھا اس کے بعد he wrote more than 3000 books on plants and animals انہوں نے 3000 کتابے لکھی plants اور animals پہ ان میں سے ان کی famous جو کتابے ہیں the famous books are النباتات on plants and الحیوانات on animals ان میں سے جو دو مشہور کتابے ہیں ان کی ایک النباتات دوسری الحیوانات اس کے بعد دوسرا scientist ہے عبد الملک اسمائی عبد الملک اسمائی 741 میں پیدا ہوئے اور 828 AD میں انہوں نے وفات پائے he was born in basra in Iraq وہ Iraq کے ایک قادیشی میں پیدا ہوئے جس کا نام ہے basra Iraq کے ایک قسمے میں پیدا ہوئے جس کا نام ہے basra and he was known as the father of zula ji اچھا ان کو father of zula ji بھی مانا جاتا ہے modern اچھا عبد الملک اسمائی کو اس دور کا پہلے zula جس تھے اسی لئے ان کو father of zula ji مانا جاتا ہے عبد الملک اسمائی کو and he studied 276 types of plant and fruits انہوں نے 276 types of plants اور fruits کو study کیا cross breeding کروائی horse اور camel کی اور انہوں نے horse اور camel کی cross breeding کروائی اور اس کے علاوہ he wrote many books on animals such as انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی animals کے اوپر جیسے کہ کچھ کتاب ایک کتاب کچھ کتابیں جیسے کہ الخیل horse کے اوپر لکھی الabil camels کے اوپر لکھی الشیت sheep کے اوپر لکھی الوحوش wild animals پہ لکھی اور خلق الانسان different parts of the human body کے اوپر لکھی انہوں نے different کتابیں لکھی ہیں جیسے کہ سب سے پہلے بسرا انہیں راک میں پیدا ہوئے انہوں نے یہ ان کو فادرہ زولہ جی کہا جاتا تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے two seventy six types of plants اور fruits کو discuss کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے cross breeding کروائی ہے horse اور camel کی اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے کتابیں لکھی ہیں انہوں نے مسکر پر اس کے علاوہ بو علی سینہ اچھا یہ بو علی سینہ اس کو تو آپ نے بہت زیادہ پڑھا ہوگا ایک بو علی سینہ دوسرا جابر بن حیان جابر بن حیان کو فادر آف کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بو علی سینہ بو علی سینہ نائن ہنڈرڈ اٹی میں پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے نائن ہنڈرڈ اٹی کے اندر یہ پیدا ہوئے اوکے سو نائن ہنڈرڈ اٹی کے اندر پیدا ہوئے اور کہاں پر بخارہ اچھا بخارہ بھی راک کے ہی ریا کے اندر آتا ہے بخارہ کے اندر پیدا ہوئے نائن ہنڈرڈ اٹی میں اور وفات پی ون تھاؤزن ستھاری سیون ایڈی کے اندر ہی وز نون از دہ فادر آف میڈیسن کو فادر آف میڈیسن کہا جاتا ہے ہو وز نون اسی لیے جو ویسٹ کے لوگ تھے ان کو ایوی سینہ کے نام سے جانتے تھے کہ پیدا کرتے تھے ایوی سینہ حکیم کو سمہا حکیم کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یا آپ کے ساتھ ڈاکٹر وغیرہ یا سمہا اس طرح کے ورڈ جو یوز کیا جاتے ہیں ڈاکٹر حکیم وغیرہ جو علاج کرتے تھے جڑی بچوں کے لحاظ سے ہی آئیڈنٹیفائیڈ مینی ڈیزیزز لائک ٹی بی انہوں نے بہت ساری ڈیزیزز کو آئیڈنٹیفائی کیا پہچانا ان کی پہچان دی جیسے کہ ٹی بی ٹی بی ٹی برکلوسز میننجائٹس اینڈ ایس ادھر انفلامیشن اور اس کی ادھر انفلامیشن کو انفلامیشن کہتے ہیں سوزش اور میننجیز ٹی بی کو کہتے ہیں اور میننجیٹس یہ برین سر لیٹڈ ہے اس کے علاوہ ہی روڈ الکانون اینڈ فیلتیبل شفا ان کی دو کتابیں ہیں مشہور ایک الکانون ہے دوسرا فیلتیبل شفا ہے ہی ورگڈ ان در فیلڈ آف پیلنٹولوجی اچھا انہوں نے پیلنٹولوجی کی فیلڈ کے اندر بھی انہوں نے کام کیا ہے اکی سو دیز آر مسلم سائنٹسٹ کانٹریبویشن آف بائلوجی اکی موسیقی